بہرحال یہ چاہے فرمائش کہیے چاہے نصیحت کہیے چاہے گزارش کہیے بہرحال یہ میں تو ہوں گا کہ ماہ رمضان چاہے وہ آج ختم ہو جائے کل ختم ہو جائے اگر قرآن جزدان سے نکل آیا ہے تو اللہ جزدان کسی کو در دیجئے سب سے بہت خطرناک یہ احترام ہے جس کا نام ہے جزدان جب سے قرآن پر جزدانوں کا رواز شروع ہو گیا ہے اس کا نکلنا بن ہو گیا وقت قرآن کھڑا رہے تو کبھی آدمی کو سامنے اٹھا کے دیکھنے کی نوبت آی جاتی ہے لیکن یہ لبیٹ کر دیا ہے پھر اس کے بعد کیا کیا ہر میں شیطان ایجاد کرتا ہے اب جزدانوں کو بھی اتنا رنگین ایسے ایسے اس کے پر بیل پوچئے ایسے ایسے وہ سے کھولنے والے خیال ہے کہ یہ ٹوٹ گیا تو کیا ہو گیا وہ نکل گیا تو کیا ہو گا ہاں ہم سے یہ خیال ہے کہ اس میں تحتارہ نکل گیا تو کیا ہو گا اس میں سے اگر میں تو نام بھی جاتا ہوں اگر وہ دھاگہ نکل گیا تو کیا ہو گا شیطان کو یہ پریشانی گئی کہ قرآن ہی نکل آیا تو کیا ہو گا کیونکہ دنیا کے ہر کتاب کھلی رکھی رہتی ہے چاہے بے صحیح ہو چاہے بہتر ہی ہو ایک لہت اللہ کی کتاب ہے جو لبیٹ کر رکھی جاتی ہے کیوں؟ یہ پہننے کے بات سے نہیں آئی ہے دنیا کے ساری کتابیں پہننے کے بات سے نہیں آئی ہے یہ کلیبیٹ کر رکھنے کے بات سے آئی ہے کیونکہ مردہ تو نہیں ہے یہ کفن بن کر دیا جائے گا تو زندگی کے پیغاملے کیا آیا ہے یہ ایسے احترام کیوں طریقے ہوتے ہیں اگر یہ خالی احترام کی حد تک رہے تو بہت اچھی بات ہے مگر احترام کی حد میں کہاں رہتا ہے یہ خالی بندے کیوں قرآن کے دمیان فاصلہ رکھنے کا ایک بہترین رسہ نکل آیا ہے کوئی جو بات ہے نہ جوزان کی ضرورت ہے نہ کی کپڑے کی ضرورت ہے نہ بیٹنے کی نہ باننے کی قرآن کھلا رکھی ہے سامنے رکھی ہے اور جب بھی آپ کی آنکھ کھلے صبح کو ایک متہ قرآن کھولیے ایک آیت پر یہ بند کر دیئے کوئی لازم نہیں کہاں پورا پارہ پر جالے پورا قرآن پر جالے مفصل قرآن ہو جائیں اور ابن عباس کے خاندان میں جامل ہو جائیں کوئی ضرورت ہے ایک آیت روزانہ یہ تہہ کر لیے اور یہ تہہ کر لیے جس دن جس دن یہ بات ناغر ہو جائے اور جس دن ایک آیت نہ پڑھیں اس دن کے روزے کی نظر اہل تذکیہ تذکیہ نظر جانتے ہیں نفس کو پاکیزہ بنانا تو اہل تذکیہ نے طریقے بتائیں نفس کو پاکیزہ کیسے بنایا جاتا ہے اب چاہے تجربات کی روشتی میں یا روایات کی روشتی میں جو اہل تذکیہ نے اصول بنائے ہیں ان میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ آج بھی پہلے کوشش کرے کہ نفس کو برائیوں سے پاک کرے مگر ایسی آسانی حباب ہو جائے گا ایسا نہیں ہوگا تو اس کا ایک طریقہ اور طریقوں میں سے ایک طریقے کا نام مشارتہ یعنی اپنے اور نفس کے درمیانے شرط کر لے کہ نفس اگر تُو نے یہاں دعو بلی کی تو تجھ کے یہ سزا دی جائے گی فرمانہ مسائل میں بھی ہے بعض روایات میں یہ ہے کہ اگر تُو یادی مغرد کی نماز پر میں سو جائے اور ایشاہ کی نماز غائب ہو جائے سوتے ہی رہ گئے تو کہا گے اس آدمی کا کفارہ ہی ہے کہ صبح کو اچھے تو روزہ رکھے سابق کے علماء وقت اس کو ضروری بھی قرار دیتے تھے اب علماء اس کو باجب نہیں کہتے ہیں مگر بھالی ایک طریقہ ہے گوھر کی آپ نے اہلِ تذکیہ نفس نے کہا تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے آپ بھی اتے کر لیے کہ جس دن صبح کو بس طرح اٹھنے کے بعد ایک آیت قرآن کی نہیں پہنگے خدایہ میرے تیرے درمیان کی آہد ہے کہ وہ دن روزہ کا ہوگا چاہے مئی جون کا ہو جائے دن ہمبر جانوزی کا ہوگا دیکھیں کیسے نہیں بہتے شرافہ سے کوئی رہ سے باتا نہیں ہے یہ نفس بنا خبیف ہے یہ آپ کو خوش بہمی ہے کہ ماشاءاللہ معنی بھائے جناب اتنا پاک پاکی جا رہے یہ یہ اس کی خبات سے کہلوا رہی ہے کہ بہت پاکی جائے یہ آپ کو دھوکے میں رکھنا چاہتا ہے یہ نہ کبھی شریف ہوا ہے نہ ہونے والا انن نفس خدا نے کہا ہے تو کہا خدا بھی غلط کہے گا جو بنانے والا جو وہ کہہ رہا ہے کہ نفس کا کام ہے برائیوں کا حکم دینا یہ کیسے شریف ہو جائے گا تو خدایہ جو یہ پہلے میں بٹھا دیا گیا چنبخ جس کا کام ہے برائیوں کا حکم دینا تو بچنے کا راستہ کیا ہے کہ اللہ ما رحمہ رب دی یہ ہماری مہربانی شامل ہو جائے گی بچ جاؤ گی تو ہماری رحمت نہیں بچانے والی ورنہ یہ نفس اس کا شریف نہیں ہے جب تک آپ پر زباؤ نہیں جالیں گے اس وقت اگراتے پر نہیں آئے گا اگر نہیں میری بات واضح پھر دو رہا ہوں ہے کسی محمد یہ نظر کر لے گی ہے کسی محمد یہ نظر کر لے کہ آئیے تیگر لے اپنے خدا کے دمیان آہد اور آپ جانتے ہیں آہد کا فاجہ کیا ہوگا اگر انسان میں روزہ رکھا تو رکھا آہد کے مطابق اور اگر نہیں رکھا تو آہد کی مقالفت کا کفارہ ساڑ ملسینوں کا کھانا تو بلکش حریف ہو جائیں گے ایک مہینے کے تنقاہ جو چار دیر میں گئی تو بلکش پورا پورا قرآن پڑھیں گے روزہ نہ کیسی یہ کہت کیسی دعا ہے جب نفس خبا سے شرارت پر آمادہ ہو تو اس کا علاج یہی ہے کہ نفس پر اتنا دبا ہو جائے کہ وہ قابو میں آ جائے آسانی سے قابو نہیں آنے والا ہے لہذا عزیز ہو اگر کہ ماہ رمضان بظاہر ختم ہو رہا ہے لیکن ماہ رمضان کی جانے کے معنی یہ نہیں ہوتے ہیں کہ رمضان میں قرآن آیا تھا تو رمضان گیا تو قرآن باپس سے لا گیا رمضان کے جانے سے کیا جائے گا فیغمبر کے جانے سے نہیں گیا انی تارکن حضور جو منزل قرآن تھے وہ بھی گئے تو قرآن لے کے نہیں گئے قرآن کو سوڑ کے گئے ہیں لہذا ہمارا رابطہ جیسے اہل ویسے ویسے قرآن مجید تھے پہلے آپ ذہن کو تیار کر لیں اس کام کے لئے تو میں آگے گزاری کیوں مجھے تہنا کیا گیا آئے کوئی ارادہ کوئی لمبی نظر مت کیجئے گا کہ وہ صبحوں سے دس باریں بہتیں گے کہ سوائے کفاروں کے مقدر میں کچھ نہ رہے گا جو کم سے کم کر سکتے ہوں ایک آئے یہی تحقیق لیے جو اٹھیں گے تو دنیا کوئی کام کرنے سے پہلے موں دھونے سے پہلے ہاتھ دھونے سے پہلے بھئی مزخیر قرآن کھولا ایک آیت پہ بھی بند کر دیا اتنے تحقیق لیے تاگر تین سو پہنسا دن قرآن ہماری نظروں سے گزرتا رہے یہ معلوم ہو کہ ہماری زندگی کی کتاب ہے ہماری زندگی اس کا کوئی تعلق ہے یہ کوئی ایسی کتاب نہیں کیونکہ مر جائے گا اس کے بعد کھول لیں گے اور کیا اس کے بعد اگر یہاں تک آپ کے ذہنوں تک میری بات منتقل ہو گئی ہے تو آپ پہتانے جو معصومین نے آدابِ پلاوتِ قرآن بتائے اور خالی بتائے نہیں اسی پر حمل کیا کہ جب کسی آیتِ رحمت سے گزرتے تھے تو چھہر کے دل آوافِ خدایا اس آیت میں ہم کو بھی شامل لکھنا پرورجگاہ جن کے بارے میں تو انہیں کہا ہے یہ نیت بندے ایسے بندے پرورجگاہ انہی بندوں میں ہمیں بھی شامل لکھنا اور جب کسی آیتِ غضب سے گزرتے تھے تو وہاں رکھ کے پرورجگار اس غضب سے ہم کو محبوب لکھنا وہ معصوم تھے ان کی منزل ہم سے لاکھوں کرولوں گنا زیادہ بلند ہے مگر یہ مسئلہ ہمارے سمجھنے کا ہے خالی پہنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی رٹی ہوئی کتاب ہے جس کو دوھرا دیا گیا قرآن پہنے کے معنی یہ ہیں جب رحمت کی منزل آئے تو انسان رحمت کا امیدوار ہو جائے جب غضب کی منزل آئے تو غضب سے پناہ مانگے لگے تاکہ خوف بھی رہے امید بھی رہے پوری زندگی کا کل خلاصہ یہی ہے کہ انسان ایسی زندگی گزارے کہ نہ خوف سے دے خوف ہونے پائے نہ رحمتِ خدا سے مایوس ہونے پائے یہی عالم کے علم کا تقاضہ ہے یہی مومن کے ایمان کا تقاضہ ہے یہی قاری قرآن کی تلاوت کا تقاضہ ہے یہی پیغمبر اسلام کے امتی ہولے کا تقاضہ ہے یہی ایمہ معصومین کے پہنے کا تقاضہ ہے